اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ الْقُلُوبِ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ الْقُلُوبِ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ الْقُلُوبِ تم میں سے جو بھی نیک عمل کریں گے چاہے عمر دوں یا عورت ہوں اور مومن ہوں اللہ پر ایمان لانے والے ہوں تو ہم ان کی دنیاوی زندگی کو طیب کر دیں گے بہتر کر دیں گے عمدہ کر دیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں اللہ ایسے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر عمدہ اور طیب کر دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں سکون ہوگا اتمنان ہوگا اور آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں رہنے کے اعتبار سے کھانے پینے کے اعتبار سے رہائش کے اعتبار سے اور سہولیات کے اعتبار سے کس قدر پریشانیاتیں اس کے باوجود بھی ان کی زندگیوں میں حد درجہ سکون اور اتمنان تھا تو یہ یہ چیز ہمارے ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر پختہ یقین ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ نیک عمل کے طرف آدمی دورے اسی طریقے سے اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تکلیفیں کوئی انسان کو پہنچتی رہتی ہیں اور تکلیفیں اللہ ہی کی یعنی اس سے پہنچتی ہیں تو اس کا اعلاج بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا اسمائی بنت عمیس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تبرانی نے مہدب القبیر کے اندر روایت کیا ہے اس حدیث کی سند حسن ہے شیخ علبانی اس حدیث کو حسن اقرار دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابہ اہم او غم او سقم او شدہ کسی بھی انسان کو کوئی غم کوئی تکلیف کوئی بیماری کوئی شکتی پہنچے کچھ بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اتکانتا اللہ ربی لا شریک لکھ اللہ ہی میرا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسے کوئی تکلیف پہنچیں اسے کوئی غم ملا اسے کوئی رند ملا اسے کوئی سختی ملی تو آدمی ایسے موقع پر کیا ہے اپنا آپا کھو دیتا ہے زبان سے ہول فول بکنے لگتا ہے یہ پریشانی آج ہی آنی تھی یہ مسئیبت آج ہی آنی تھی آج ہی ایسا ہونا تھا ایسا ہمارے ساتھی ہونا تھا اس طرح کے گفتگو انسان کرنے لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان کو تکلیف پہنچے اور وہ یہ پکار ہوتے اللہ ربی اللہ ہی میرا کارساز ہے اللہ ہی میرا پالنہار ہے لا شریک لا اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہتنا مختصر سا کلمہ اور جملہ اللہ ربی لا شریک لا اللہ ہی میرا رب اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو بندے کی یہ ادا بندے کی یہ ادا تکلیفوں میں اس کا یہ کہنا اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس سے تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے کس طرح واضح بات ہے اور تکلیفیں تو ان کو پہنچتی رہتی ہیں تو اس طرح کا ایمان اور یقین آدمی پیدا کریں کہ تکلیفیں اللہ کی جانب سے آتی ہیں اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے وہی دور کرنے والا ہے اس طرح کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے تو تکلیفیں آسانی کے ساتھ دور ہو جاتی ہیں اسی طرح کے سے دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین پر تکل کریں اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کے ساتھ اچھا گمان رکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے آدمی نمازہ بھی کرتا ہے روزے بھی رکھتا ہے اور دینی امور کو انجام بھی دیتا ہے لیکن جو تکل کا معاملہ ہے اللہ رب العالمین سے یا اللہ رب العالمین سے جو حسن زن کا معاملہ ہے یہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور اللہ تعالی نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور جس کے لئے اللہ کافی ہو جائے اسے کسی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جس کے لئے اللہ کافی ہو جائے اسے کسی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ہرگز نہیں اور قطعی طور پہ نہیں اور اللہ نے یہ کہا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جب ہم کوئی کام شروع کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اس سلسل میں بہتی کس مکس رہتی ہے کنفیوزن لیتے ہیں کہ آگر یہ کام شروع کر رہے ہیں نہ جانے چلے گا یا نہیں چلے گا یہ دکان کھول لیں چلے گی کی نہیں چلے گی یہ کاروبار شروع کر رہے ہیں نہ جانے فائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا اور آدمی پریشان مہتا ہے آپ اس پر خوارہ کر لیں اور پھر کیا کام کی شروعات کریں فَإِدَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کام آپ شروع کریں اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں اللہ رب العالمین اس میں برکت ڈالنے والا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کہا فَإِدَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب آپ کسی چیز کا پختہ عظم کر لیں تو اللہ پر چھوڑ دیں ہم اللہ پر بھروسہ کریں کام کرنا محنت کرنا جافشانی کرنا جد و جہد کرنا یہ انسان کا کام ہے باقی اسے مکمل کرنا اسے چلانا اس میں برکت ڈالنا یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے تو آدمی کو چاہیے کہ جب وہ کسی بھی حالت میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا رہے اس پر توقع کرتا رہے